یہ بارہا ہمارے جو بھی ڈیلیگیشنز گئے ہیں جس لیول پر بھی ہماری انگیجمنٹ جو ہے وہ رہی ہے اور یہ حملہ جو ہے وہ ہنا ربانی خر صاحبہ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی ان کے ان کا جب دورہ ہوا اس کے فوراں بعد جو ہے وہ اس اٹیک ہونا یہ بہت بڑا question mark تھا تو کیا یہ جو افغان حکومت ہے وہاں پر طالبان کی government ہے اس کی capacity کا issue ہے یا پھر کہیں نہ کہیں وہ ٹی ٹی پی کو بھی ایزے leverage جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ استعمال کریں یا رکھنا چاہتے ہیں جی بہت شکریہ پہلے جو انیشلی آپ نے بات کی تھی اپنے توقعات کے بارے میں تو وہ تو سی سی بات ہے میرا خیال میں ان سے agree کروں گا امتیاز گل صاحب سے زیادہ ہوگیا وہاں توقعات جو ہے وہ تو آپ کا اپنا قصور ہے نا اگر آپ نے زیادہ رکھی ہیں اور کم رکھی ہیں اور دوسی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں فورن پالیسی یا جیو پالیٹیکس اور یہ ایکنومکس اور سیکیورٹی یہ تینوں چیزیں جڑوی ہوئی ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی فورن پالیسی تو جامد ہو آپ تس سے مس نہ ہو رہے ہو کوئی پتہ نہ چل رہا ہو کہ آپ چین کے ساتھ ہیں یا آپ کس کے ساتھ ہیں اور ابانستان کے ساتھ آپ ایک لور لیول کا بھیجنے گو ایکسپیکٹ کا کم از کم کر رہے تھے کہ آپ فورن مجیسٹر کو بھیجیں بہرحال آپ نے آپ اپنا جو بھی طریقہ نہ کرنے کی کوشش کی اس کا جو بھی ان کا جواب آیا تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو بڑے ملکوں کے انٹریسٹ ہیں اور جو درمیانی طاقتیں جو ان کے انٹریسٹ ہیں اس ملک میں ان کا ہم نظر انداز نہیں کر سکتے میں مانتا ہوں انتیاز گل صاحب کی اس بات سے کہ ہم اپنا گھر سیدھا کرنے کے بجائے اور کاموں میں لگ جاتے ہیں لیکن اور کام ہیں یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس میں لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے لیکن یہ میں ضرور مانتا ہوں جب تک آپ اندرونی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے اور وہ اپنے بعد میں چونکہ بحث رکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہماری نذاکت ہے یہ قصہ حد تک پہنچ ہوئی ہے تو پھر آپ کے سفارتکار کیا کریں گے مطلب وہ آپ کے آپ ہی کے پاور کو پروجیکٹ کرتے ہیں نا تو میرا اپنا خیال ایک تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا ملک ہے یا کون سے ممالک ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور وانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ رہے ہیں اب مجھے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے سٹریٹ میں دو ملکوں کا نام آپ کے ذہن میں بھی آ جائے گا میرے ذہن میں بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جو جب واپس آئے اس خطے میں اور حال ہی میں واپس آئے یہ چاند مینے کی بات ہے تو یہ سارے معاملات تیز ہو گئے ہیں ملک یہ چیزیں آپ کو ملانی پڑھتی ہیں اب یہ اتنے آپ نائف تو نہیں ہو سکتے آپ کہیں کہ نہیں جی نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے ہم تو پاکستان میں سٹیبلٹی چاہتے ہیں ہم تو امن چاہتے ہیں ارے بھائی جہاں سے وہ مار کھا کر گئے ہیں اس ملک میں وہ امن چاہیں گے کوئی ملک تھوڑی لوجک ہوتی ہے وہ بالکل امن نہیں چاہتے ہیں وانستان میں وہ وہاں پر بدننی چاہتے ہیں تاکہ چینہ وہاں پاؤنا جمع سکے پاکستان وہاں سے سینٹرل ایشیا کی طرف نہ جا سکے یہ ساری چیزیں تو ہیں مگر لیکن لوجی صاحب ایک چیز کی طرف ازاد کیجئے گا ہم نے اپنے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہے یہ جو سیز فائر والا فیصلہ تھا ہماری فوج کا بھی بڑا تجربہ ہو گیا ہے بہت بحث بھی اس پر پچھلی دو دہائیاں اسی میں گزر گئی ہیں کہ دہشتگردی کا کرنا کیا ہے تو کیا باتچیت ہی آپ کو لگتا ہے کہ الٹی میٹلی جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں کرنا ہوگی جس کی شکل ہم نے سیز فائر میں دیکھی یا پھر کوئی اور آلٹرنیٹیو بھی آپ کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نظر آتا ہے اس معاملے پر یہ جو ٹی ٹی پی والا ایشو ہے جی جی دیکھیں میں تو میشہ سے اس چیز کا حمی ہوں باتچیت اور جنگ بھی ایک وقت بھی ہو سکتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی آپ نے یا یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے یہ جیساں ڈہر کی بات نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ آخری بندے کو نہیں مار سکتے آپ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ پھر آپ لڑتے رہیں بیس سال تیس سال لڑتے رہے ہیں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ قابل میں جا کے عملے کریں گے اور جا کے ان سے بات کریں دیکھیں ایک تو ہمیں تھوڑا اپنے آپ کو آسائٹ کرنا ہے یہ افغانستان کو ایسا ملک تو نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ بھی نہ بتا سکیں کہ یہ جو آپ نے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے یہ ہمارے لئے ناقابل برداشت ہے اور ہمیں ابھی اس کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ جو جھک جاتے ہیں نا کہ یا ایک طرف یا دوسری طرف یا صرف باتچیت یا صرف لڑائی لڑائی اور باتچیت کو ساتھ کی ساتھ رکھیں اور باتچیت صرف ہوگی ہمارے کنڈیشنز کے اوپر جو کہ پاکستان کی مملکت نے بتائی ہوئی ہے وہ کلیر کٹ کنڈیشنز ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی ہمیں اصرڈ کر کے افوانستان کی حکومت کو بتانا چاہیے کہ بس ہم نے آپ کا بہت لحاظ کر لی ہے اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسا یہ حملہ ہوا ہے سفارت خانے کے اوپر اور ان دنوں میں ہوا ہے جبکہ فالس فلیگ آپریشن کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کون چاہے گا کہ آپ کے تعلقات خراب یہ جو مذاکرات والی بات ہے یا سیز فائر والی بات ہے اب اس میں دو رائے ایک تو ظاہری بات ہے یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ خاموشی کے ساتھ ہونے چاہیے اگر آپ اس کو بہت زیادہ پبلک دومین میں لے کر آئیں گے تو اس پر جو ہے وہ بات ہوگی لیکن پھر اس کا ہم نے دوسری شکل دیکھی ہے کہ پھر لوگوں میں جو ہے وہ بڑی بیچینی دیکھی جاتی ہے اور اس کی ایک مظاہرہ ہم نے پھر جو ہے وہ اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے